موسیقی اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرت نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاقید کی گئی ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلان شخص رات کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کو برے کام سے روح دے گی اس کے علاوہ صورت بکرہ میں اشاد باری طالع ہے اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین اکرام نماز کی اہمیت اور مقام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نماز فجر مغرب اور عشاء میں آواز بلند جبکہ زہر اور اثر میں پست آواز میں کیوں تلاوت کی جاتی ہے یا زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی ان تمام سوالوں پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور کسی بھی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں خواتین و حضرات نمازیں فرض ہونے کے بعد جب مسلمان نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے تھے تو کفار انہیں تنگ کرنے کے لیے شورغل کرتے کبھی سیٹیاں بجاتے تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے اس لئے اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں حکم دیا اور نہ اپنی نماز میں قرت بلند آواز سے کریں اور نہ ہی بالکل آہستہ پڑھیں اور دونوں کے درمیان راستہ اختیار کریں اس کے بعد چونکہ فجر اور عشاء کے وقت کفار سو رہے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مشبول ہوتے تھے اس لئے ان تین اوقات میں حکم دیا گیا کہ جہرن نماز ادا کی جائے کیونکہ کفار ان اوقات میں کھانے پینے اور سونے میں مشبول ہوتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتے لہٰذا اونچے آواز میں قرت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا زہر اور عصر کے وقت کفار دن بر گھومتے رہتے تھے اس لئے ان نمازوں میں آہستہ آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کے علاوہ ناظرین کہا جاتا ہے کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ اس عمر میں کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ جنوں کی عبادت کا ٹائم ہے جبکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ طلوع افتاب اور غروب افتاب اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجہ کرتے تھے اس لئے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سوریہ نماز سے یعنی سورج کی پوجہ کرتے ہیں ناظرین یہ تھے وہ چند سوالات جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا تھا لیکن ان کے پاس حقیقت کی رسائی نہیں تھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آدھ کی کاوش اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور اسے دوستوں تک شیئر کر کے ان کی نظریت درست کرنے میں ہماری مدد کریں اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے آنے والا نیا سال ہم سب کے لئے سکون اور خوشیوں سے بھرا ہو نفرتوں کی جگہ محبتیں لے لیں خوشیاں سب کے مقدر میں لکھی ہو اور ہر دن عید کا دن لگے اور ہر کوئی اپنی بقیہ زندگی بھرپور طریقے سے گزارے اب کے برس کچھ ایسی تدبیر کرتے ہیں چلو ایک شہر محبت تعمیر کرتے ہیں خزان کی اجار شامے نہ آئیں اگلے سال آؤ اس بہار رت کو زنجیر کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوست وری صداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ